اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آج ایک جون دو ہزار بی سے آج سے ہماری ورکشپ شروع ہوگی حسینیت کے اوپر ہم نے چار لنگ دے رکھے ہیں اپنے ووٹس اپ گروپ کے جو چاہے اسے جوائن بھی کر سکتا ہے شیئر بھی کر سکتا ہے سب لوگ فری ہیں اس کو شیئر کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے ایک حدیث رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی شخص حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے بیچ نماز پڑھتا رہے اور روز روزی رکھے اور اہلِ بیعت کا بغض کے ساتھ وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں ڈالے گا اس کا مقام جہنم ہوگا تو ہم نے اس سے پہلے جو ورکشپ شروع کری تھی وہ نماز کے اوپر کری تھی ہم نے پھر رمضان کے روزوں کے اوپر اور باقی روزوں کی بھی فضیلت ہم نے بیان کری اس میں اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے خسینیت تو ہم اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ خسینیت کیا ہے اور خسینیت کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم ان کا مقام ہوگا کیا ہوا ایسا کربلا میں کہ امام حسین کے پیچھے مسلمان پڑ گئے اور بہتر لوگوں کو تیس ہزار لوگوں نے نوچ نوچ کے مارا اور جبکہ سب کے سب مسلمان تھے نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس زد میں آگئے وہ لوگ کہ ان کا مقام جہنم بنے گا اور اس کا کیا پس منظر تھا اور کیا ایسی وجوہات بنی کہ لوگ اتنے خلاف ہو گئے اہلِ بیعت کے کہ انہیں مارنے پر اتری آئے کون لوگ تھے اس کے پیچھے کیا مقصد تھا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر حملہ کرنے کا جبکہ سب کو پتا تھا ان کے بارے میں کتی حدیثیں موجود ہیں اس کے باوجود لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ایک بغض ان کے لئے دلوں میں تھا اور وہ بغض آیاں ہو گیا بغض کہتے ہیں چھپی ہوئے چیز کو اور یہ بغض تو آیاں ہو گیا جب انہوں نے تلوار نکالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدیر خم میں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھو جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرا میرے اہلِ بیعت میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں تو امت نے ایسا کیا کیا کہ قرآن کو تو چھوڑ دیا ہم نے اور اہلِ بیعت کو کسی کو چھوڑا ہی نہیں سب کے اوپر تلوار لے کے ٹوٹ پڑے کیوں اندیکھی کری ان حدیثوں کی امت نے تو ہم حسینیت میں یہ چیزیں بیان کریں گے کہ کیا ہوا کون لوگ تھے اس کے پیچھے اور آج بھی ہمارے بیچ میں ناس بھی بھرے ہوئے ہیں ناس بھی جو ہیں یہ ہیں منافق اور منافق ہوتا ہے چھپا ہوا اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کی پہچان بڑی مشکل سے ہوتی ہے اس کی پہچان کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا کہ علی سے بغض منافق رکھے گا اور علی سے محبت مومن رکھے گا جب مولا علیہ السلام کا آپ ذکر کریں گے تو کچھ لوگوں کے چہرے پر بل پڑ جائیں گے اور ان کا چہرہ بگڑنے لگے گا اور وہ بات آپ کی کٹنی شروع کریں گے اور ان کی فضیلت کی حدیثوں کو کیسے بھی ضعیف کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے مخالفین کی حدیثوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ان سے مقابلے کیے ہیں یہ ہے ناصبیت یہ ہیں وہ منافق جو مسلمانوں کے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آگے ہم اسی پر ڈسکشن کریں گے اور کس طریقے سے اس امت میں چھپے ہوئے ناصبی جو کہ منافق ہیں انہیں آئیڈنٹیفائی کرنا انہیں دعوت اصلاح دینا اور جہنم کی آگ سے ان منافقوں کو ان ناصبیوں کو بچانا اور جو امت میں ایسے لوگ ہیں جو ناصبیت سے دور ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم ناصبیت میں دھس گئے ہیں تو ان کے اوپر اصلاحی کام کرنا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو موسیقی